السلام علیکم ویلکم ٹو مومز کچین مٹن حلیم ہم نے پہلے بھی کئی بار بنایا ہے آپ کو اگر پورا حلیم کا ولوگ چاہیے تو آپ پریویس حلیم کے ولوگ دیکھیں مومز کچین میں آپ پہلی بار میرے چینل پر آئے تو ضرور سبسکرائب کریں رمضان کے مہینوں میں تو اس کا فل آن چرچہ رہتا ہے اگر آپ میں پیشنس نام کی چیز نہیں ہے تو آپ یہ بنا نہیں سکتے کیونکہ اس کے لئے چاہیے بہت سارا پیشنس اس کا ایک important tip یہ ہے کہ ہم دالوں کو رات میں بھکانے رکھ دیتے ہیں تو اس stage پر سارے گرمیں جو ہے اتنے خوشبو فیل گئی تھی کئی تھنڈی جگہ پر رکھنا چاہیے گرمی کی جگہ پر رکھنا نہیں چاہیے میں actually genuinely بولتی ہوں ہر ایک بات کیونکہ اگر مجھے کچھ بھی پسند آئے گا تو میں بولوں گی بہت بہت زیادہ چاہے یہاں پر دیکھئے ہڈی سے گوش الگ ہو چکا ہے مطلب یہ پکنے پر مطلب اس کا پروسس بہت زیادہ لامبا تھا اسے ہائی فلیم پر بھی پکانا ہے بیچ بیچ میں اس کا فلیم میڈیم کرتے رہنا ہے اس کا گوش جو ہے بہت ہی جیوسی یہ حلیم کو ٹیسٹ کرنے کے لئے میں اتنی ڈیسپریٹ ہو گئی تھی یہاں پر میں نے گرم گرم حلیم کو اپنے ہتیلی پر ڈال دیا تھا دیکھئے ریڈ ہو چکا ہے اس کا ٹیسٹ جو ہے بہت اچھا تھا یہ شروع شروع میں دو تین گھنٹوں تک پکنے کے بعد تھوڑا سولیڈ رہتا ہے سٹارٹنگ سے لے کر اینڈنگ تک سب کچھ اینوں نے ہی بنایا ہے پر بیچ بیچ میں جو ہے میں تھوڑا آ کر سٹر کر لیتی ہوں جیسے کہ سب کچھ میں نے ہی بنایا ہے اس میں بہت زیادہ استعمالواہی گھی کا یہاں پر دیکھئے گھی جو ہے سائٹس میں اور بیچ میں چھوٹ رہا ہے مجھے کچھ دین سے تھوڑا مطلب میں بہت زیادہ حلیم کنزیوم کر چکی تھی مطلب جو ہمیں چیز اچھی لگتی ہے اسے ہم زیادہ لے لیتے یہ بات صحیح ہے اور ایک بات حلیم جب تھنڈا ہو جائے گا تو اس کا ٹیسٹ پتہ نہیں چلتا جب بھی حلیم کھائے تو گرما گرم گھی اوپر ڈال کر کھائے پلیس لائک شیئر اور بہت زیادہ حلیم کچھنڈا بہت زیادہ حلیم کچھنڈا